اس ویڈیو میں بات کریں گے ایسٹری کالیج کے بارے میں جو کہ ایک رومنٹک پویٹ تھے ان کی پویٹری جو ہے وہ کس سے ریلیٹڈ ہوتی تھی ان میں کیا باتیں ڈسکس کی جاتی تھی ان سارے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی تو ہسٹو فال کہہ رہے ہیں کہ اس پویٹک جینئس بریف مطلب ان کی پویٹک جینئس جو تھی وہ بریف تھی لیکن بہت ہی ریچ اور بہت وانڈر ہول تھی ان کے پویٹک جو تھی وہ پڑھنے والا انہیں اپریشیٹ کرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اب ان کی جو پویٹری تھی وہ میسٹیجیس ہوتی تھی سپر نیچرل اور ایکسٹر آرڈنری ورلڈ کے بارے میں ہوتی تھی میسٹیریس پینز کے پورا سٹار یعنی سیکرٹ ٹھنگز کے بارے میں اسے ریلیٹڈ اور سپر نیچرل جو انسانی اکل سے باہر ہو جو چیزیں جیسے کہ گوست یہ ڈیمنٹس اور اس کے بعد یہ ڈائنیسورس وغیرہ یہ ساری جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں ان ساروں بارے میں وہ لکھتے تھے اب ایکسٹر آرڈنری ورلڈ ہوتا تھا بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی پویٹری تھی ان کی اس کے بعد انہوں نے یہ جو ورڈ سور تھے انہوں نے رومنٹک اور سپر نیچرل تھینگز کو ٹچ کیا تھا کالرڈ جو تھے انہوں نے سپر نیچرل فیلنگ کریٹ کی تھی اپنی پویٹری میں اب ان کی پویٹری میں کون کونسی تھی ایک تو قبلہ حان پھر بھی رائم آف اینچینٹ مارینر اور کریسٹیبل ایسے کریٹیک بھی انہوں نے کام کیا ہے جس کے وجہ سے انہوں نے مطلب پبلش کی تھی بائیوگرافیا لیٹریڈیا جس میں بہت ہی ایمپورٹنٹ ڈسکشن کی گئی تھی پویٹری اپویٹک امیجینیشن سے ریلیٹیڈ وہ کہتے ہیں کہ پویٹری جو ہے وہ لاوہ آف امیجینیشن ہیں تو آویسکی جب ہم پورٹری پڑھتے ہیں تو ایک بہت ہی ڈیپ قسم کی امیجنیشن میں چل جاتے ہیں اس کے بعد جو کالج کی پورٹری تھی اس میں بیوٹی آف نیچر کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا تھا اس کے بعد سوپر نیچرال بینگ سے بارے میں ڈسکس کیا جاتا تھا تو یہ ساری جو ہیں کریکٹر سٹکس ہیں کالج کی اب کالج نے یہ ساری چیزیں تو لکھی ان دینز کو بھی ڈسکس کیا لیکن اس کی پورٹری جو ہے اس کی ڈکشن کیسی تھی تو اڈکشن اس کی بلکل سیمپل تھی سیمپلی سیٹی کو اس نے فالو کیا وہا تھا کوئی اس ایسے اس نے کوئی ڈیفکل ٹیانگویج نہیں یوز کی اس نے بہت سیمپل وے میں بہت اچھی سی اور بہت مزے کی پوائنٹس لکھی تو یہ تھا کالج کا انٹرڈکشن ڈیٹریچر میں اس کا خیال رول تھا رومنٹک پورٹ اس نے کیا کام کیا تو ایہوپ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر اچھی لگی ویڈیو تو اسے لائک اور سبسرائب ضرور کیجئے گا